السلام علیکم پیارے بچوں آج ساؤنڈ کا جو چپٹر ہے اس میں میرا آجی تیسرا لکچر ہے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے بچیا ساؤنڈ انٹینسٹی میں اس کو ذرا ڈیفائن بھی کرتا ہوں پھر اس کا ایک فارمولا ہے یہ فارمولا میں نے آپ کو زوم لکچرز میں آلڈی سمجھا بھی چکا ہوں ساؤنڈ انٹینسٹی کیا ہے ساؤنڈ انٹینسٹی بچیا او انرجی ہے جو ہمارے مو سے نکلتی ہے ایک سکنڈ اور او ایک میٹر سکیر ایریا پر پڑھتی ہے تو اس انرجی کو ہم فیزکس میں انٹینسٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں انگلیش میں کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے the amount of energy brought by sound waves in unit time which falls on one meter square area such that the area should be placed perpendicular to the sound waves is called intensity of sound ایک مرتبہ دوبارہ سنے بچیا ساؤنڈ انٹینسٹی او انرجی ہے جو ساؤنڈ waves لاتی ہے ایک سکنڈ میں اور او ایک میٹر سکیر ایریا پر جب پڑھتی ہے تو اس انرجی کو ہم فیزکس میں کیا کہتے ہیں انٹینسٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں انٹینسٹی آف ساؤنڈ کا جو اوریجنل فارمولا ہے بچیا او یہ ہے i is equal to p by a لیکن آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ p power کو کہتے ہیں تو power کا فارمولا ہے انرجی by a time per area یعنی آپ p کی جگہ کیا پڑھ کریں گے e by t divided by a آپ اس طرح لکھیں گے i is equal to p by a p کس چیز کے برابر ہے p کا مطلب ہے power power کا فارمولا ہے انرجی by a time تو آپ اس کو اس طرح لکھیں i is equal to انرجی divided by a time divided by area تو یاد رکھے بچیا اس کو ہم انٹینسٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں اس کا جو یونٹ ہے بچیا او وارٹ پر میٹر سکوئر ہے لیکن آپ کو ادھر نظر آ رہے کہ ادھر ایک پی بھی ہے تو یاد رکھے وارٹ بہت بڑا یونٹ ہے اس کو ہم پی کو وارٹ میں رپریزنٹ کریں گے پی کو وارٹ کیا ہے بچیا نیچے لکھا ہے کہ ایک پی کو وارٹ جو ہے او ٹین ٹو دی پاور مائنس فل کے برابر ہے ادھر ایک چوٹا سا مسٹیک ہے بچیا پی کو جو ہے حقیقت میں پی کو ٹین ٹو دی پاور مائنس فل کے برابر ہے ادھر اگلتی ہوئی ہے ٹین مائنس سکس لکھا گیا ہے آپ ادھر ٹین ٹو دی پاور مائنس فل لکھیں شابش انٹینسٹی آف یونٹ کیا یونٹ ہے انٹینسٹی آف ساؤنڈ ویس کا جو یونٹ ہے یہ وارٹ پر میٹر سکوئر ہے جونکہ وارٹ پر میٹر سکوئر بڑا یونٹ ہے اس لئے ہم اس کو پی کو وارٹ میں رپریزنٹ کریں گے اور ون پی کو وارٹ جو ہے بچہ یہ ٹین ٹو دی پاور مائنس ٹیل کے برابر ہے اس کے بعد بچہ یاد رکھیں یہ جو اگلا ٹاپک ہے یہ جو آپ نے آبی ساؤنڈ انٹینسٹی پڑی بچہ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ایک فارمولہ ہے اس فارمولے کو ڈیرائف کرنے کے لئے بچہ یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فارمولے اس کو ہم انٹینسٹی لیول کہتے ہیں یہ انٹینسٹی لیول کے فارمولے کا جو ڈیرائفیشن ہے بچہ یہ میں ابھی آج سکپ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ جو ڈیرائفیشن ہے بچہ یہ ادھر سمجھانا جب تک میں لکھوں نا تو میں اس کے لئے ایک آور لکچر انشاءاللہ تیار کروں گا یہ میں آپ کو رٹن فارم میں سمجھاؤں گا ابھی بچہ سپیڈ آپ ساؤنڈ پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز کا جو رفتار ہے بچہ یہ 343 میٹر پر سکڑ ہے جب ٹیمپریچر کتنا ہو 20 ڈیگری سنٹیگریارڈ ہو آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ لوگوں نے چپٹر 2 9 میں پڑا ہے کہ جب بھی ہم سپیڈ معلوم کرتے تو سپیڈ کا فارمولہ یہ ہے کہ دسٹنس کو ہم ٹائم پر ڈیوائیڈ کرتے تو خواست ساؤنڈہ سپیڈ ہو یا کسی گاڑی کا سپیڈ ہو یا موٹر سیکل کا سپیڈ ہو اس کو ہم اسی فارمولے سے معلوم کرتے ہیں that the distance travel by sound waves per unit time is called سپیڈ آف ساؤنڈ تو سپیڈ آف ساؤنڈ کے بارے میں جو sentences لکھے ہیں بچا اس میں یہ ہے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ in air is 343 میٹر پر سیکٹ ہے 20 ڈیگری سنٹیگریارڈ یہ تیمپریچر کا شرط اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ تیمپریچر کے چینج کی وجہ سے سپیڈ آف ساؤنڈ بھی چینج ہوتا ہے پھر اگلے لائن میں لکھا ہے کہ ساؤنڈ can be transmitted through any medium gas liquid or solid یہ باتیں ہم کر چکے ہیں تیسرے لائن میں لکھا ہے کہ the speed of sound depends on the material of the medium through which it propagates یہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر بچا میں نے نیچے آپ کو فارمولہ سمجھایا وہی unit ہوگا speed کا جو عام طور پر آپ استعمال کرتے ہیں v is equal to s by t لکھا ہے distance کا unit meter ہے اور time کا unit سیکٹ ہے تو سپیڈ آف ساؤنڈ کا جو بچا unit ہوگا o meter پر سیکٹ نہیں ہوگا اسی طرح بچا speed of sound in air جب بھی آپ معلوم کریں گے تو اس کا بچا جرنل فارمولہ یہ ہے کہ v is equal to 331 plus 0.6 into t یہ میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں یہ 331 جو ہے یہ velocity of sound ہے جب temperature 0 degree centigrade ہو یہ جو 0.6 دکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1 degree temperature بڑھنے کے ساتھ ساتھ sound کے رفتار میں 0.6 meter پر سیکنڈ کا اضافہ ہوتا ہے کہ opportunity کس مقصد کے لئے دکھا گیا ہے یاد رکھے بچا یہ temperature کی لئے لکھا گیا ہے جس temperature میں بھی آپ speed of sound معلوم کرتے ہیں تو اس temperature کی value کو capital T کی جگہ put کریں پار اگزامپل اگر آپ 30 degree centigrade پر velocity of sound معلوم کرتے ہیں تو آپ اس طرح لکھیں گے v is equal to 331 plus 0.6 multiply by 30 یعنی capital T کی جگہ آپ کیا put کریں 30 اگر آپ 40 degree centigrade پر speed معلوم کرتے ہیں تو پھر آپ کی potential T کی جگہ کیا put کریں 40 put کریں تو آپ کسی بھی temperature پر اس فارمولے کی مدد سے velocity of sound کو معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم اگلی لپچر و چین شاہ لکھ میں کی اور ٹرافک آپ کو سمجھاؤں گا